لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمیں عدلیہ کا بہت احترام ہے اور کبھی عدلیہ کے خلاف بیان نہیں دیا میں نے صرف اصولی بات کی پھر بھی ہائی کورٹ نے طلب کیا اور میں حاضر ہو گیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی آئین کی پاسداری میں ہے میرے سیاسی حریف عبرالحق شاک سے سپریم کورٹ بھی چلے جائیں جہاں انہیں پہلے جانا چاہیے تھا وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوں گے عدلیہ کو بھی سیاسی تنازیات سے بالاتر ہونا چاہیے کسی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ملکی مفاد میں نہیں ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی سوچ ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے ہمیں ہرا نہیں سکتے اس لیے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگا کر عدالتوں کا سہارہ لے رہے ہیں مخالفین کو کہتا ہوں کہ وہ چور دروازے سے نہیں بلکہ انتخابات میں ہمارا مقابلہ کریں پاکستانی عوام کا مقابلہ کوئی خلائی مخلوق نہیں کر سکتی اور اب تو بیس کروڑ عوام ہی مخلوق کا توڑ کرے گی ان کا کہنا تھا کہ یقین سے کہہ سکتا ہوں جیسی پالیسیاں ہم نے بنائیں کوئی دوسرا ملک بنا ہی نہیں سکتا لیکن پی ٹی وی پر آنے والے سکرات اور بکرات لوگوں کو پاکستان میں سب ستیاناس نظر آتا ہے ہمارے مخالفین نے لیپ ٹاپ منصوبے کو رشوت کا نام دیا جو غلط ہے نوجوان نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم کنار کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور اس کی تقسیم میں کسی سیاسی وابستگی کو نہیں دیکھا گیا ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات 2018 کے لیے مکمل تیار ہے ترجمان الیکشن کمیشن نے ملک میں خلائی مخلوق کے انتخابات میں کردار سے متعلق بیانات پر رد عمل میں کہا کہ انتخابات کوئی خلائی مخلوق کرا رہی ہے اس کی تردید کرتے ہیں یہ بیان آئین کی روح اور الیکشن کمیشن کے منڈیٹ کے خلاف ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی ذمہ داریوں میں مکمل آزاد ہے اہم منصب پر فائز شخصیات ایسے بیانات سے گریز کریں ایسے بیانات محض قیاس آرائیوں اور مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں ایسے بیانات آئین کے منافع اور آئین کا تمسخر اڑانے کے مترادف ہیں گزشتہ روز سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ نون لیگ کا مقابلہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے نہیں خلائی مخلوق سے ہے خلائی مخلوق اپنی مرضی کی پارلیمنٹ لانے میں مصروف ہے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مقدمے میں بریت پر خوش ہوں مجھ پر دہشتگردی کا کیس بنایا گیا یہ ووٹ لے کر آتے ہیں مگر آمیر سے بھی برا کام کرتے ہیں تحریک انصاف جب اقتدار میں آئے گی تو سیاسی لیڈروں کے خلاف قانون کے غلط استعمال کو ختم کرے گی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا دماغی توازن ٹھیک نہیں انہیں ماہر نفسیات سے چیک کرانا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دینا ایسا ہی ہے جیسے فوج کو ووٹ دینا عدلیہ کو ووٹ دینا یہ ہماری الیکشن مہم کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ان اداروں سے خوش ہیں چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ماضی میں نیب پٹواریوں اور سرکاری افسر کو پکڑتی تھی کبھی وزراء کو نہیں پکڑا نیب نے پہلی مرتبہ برسر اقتدار لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے اس سے پہلے نیب نے کبھی حکمران جماعت کے لوگوں کو نہیں پکڑا لہٰذا نیب جو کر رہی ہے اس کو داد دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ نیب نے مجھ پر ہیلیکاپٹر کا کیس کیا ہے ہیلیکاپٹر کے استعمال کی کیس میں نیب کو تحقیقات کے لیے دعوت دیتے ہیں مجھے ڈر نہیں شہباز شریف کیوں ڈر رہے ہیں وہ بہت جلدی ڈر جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عاصف زرداری نے بڑی مشکل سے چوری کر کے باہر محلات بنائے ہیں ان سے متعلق بھی تحقیقات ہونی چاہیے عمران خان نے کہا کہ سندھ میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں صوبے میں لوگوں پر جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں سندھ میں راو انوار ہے اور پنجاب میں عابد باکسر چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ پنجاب میں ہر سال ڈیولیپنٹ فنڈ کہاں استعمال ہوتا ہے شہباز شریف اینڈ سنز اکٹھے کام کرتے ہیں ان کی کرپشن لیمیٹڈ کمپنی ہے مشہور ماہر تعلیم اور سابقہ میئر رگبی ڈاکٹرز جیم شیرہ ستارہ پاکستان ایم بی ای نے گیارمی بار لگاتار بین وارڈ رگبی کے کانسلر بن کر ریکارڈ قائم کر دیا اس وارڈ سے وہ انیس سو اکیاسی سے لگاتار کانسلر منتخب ہو رہے ہیں وہ پہلے پاکستانی نزاد تھے جو انیس سو اٹھاسی میں رگبی کے میئر منتخب ہوئے ڈاکٹرز شیرہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں پاکستانی ورثے کو اجاگر کیا اپریل 2017 میں انہیں فری مین آف دا بارو آف رگبی کے ایوارڈ سے نوازا گیا ایوارڈ کو لیڈر آف کانسل کانسلر مائک سٹوک کی طرف سے تجویز کیا گیا جس کی تائید میسیس کلار ایڈورڈ اور جیری روڈ ہاؤس نے کی تمام بڑی تینوں سیاسی جماعتوں بشمول کنزرویٹیو پارٹی لیبر پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹ نے متفقہ طور پر اس کی حمایت کی ڈاکٹرز شیرہ نے عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھرپور جذبے کے ساتھ کانسل کی خدمات جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستانی اور برطانوی شہری ہونے پر فخر ہے وہ مذہب اور لسانیت سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کرتے رہیں گے انہوں نے تارکین وطن پاکستانی خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ کمیونٹیز اور سیاست کے میدان میں متحرک کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ انہیں عوام کی طرف سے جو عزت اور اعتماد ملا ہے اس کی بڑی وجہ ان کی جانب سے تمام صلاحیتوں کو بروے کار لا کر عوام کی خدمت کرنا تھی ڈاکٹر شیرہ نے تعلیم، صحت اور ٹیکسیشن کے میدان میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے وہ دو برطانوی جامعات بشمول کوورٹی یونیورسٹی اور نیو مین یونیورسٹی برمنگھم کے بورڈ آف گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے وہ سات سال تک واروک شائر کالج کے گورنر بھی رہے ان کی خدمات کے اعتراف میں رگبی میں جیمز شیرہ وے کے نام سے ایک شہرہ بھی منصوب کی گئی ہے یہ اعزاز پہلی بار کسی پاکستانی کو حاصل ہوا ان کو بزنس اینڈ ایڈمنیسٹریشن میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی انہوں نے آٹھ سال تک لیبر گروپ کے سربراہ کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھائیں قائد حضب اختلاف خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے وقال 2018 کے الیکشن خلائی مخلوق کروا رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ 2013 میں خلائی مخلوق نے آروز کی شکل میں انتخابات کروائے اگر کوئی چاہتا ہے کہ دھاندلی کر کے کسی کو جتوا دے تو بہت خطرناک ہوگا اگر انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو قومی اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ ملک کے لیے بھی نقصان دے ہے خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ عمران خان خود ہی اندیا دے رہے ہیں کہ کوئی آزاد گروپ آئے گا اور وہ آزاد گروپ کی مدد سے حکومت بنائیں گے عمران خان بادشاہ آدمی ہے انہوں نے خود اپنا راز بتا دیا اور پورس کے ہاتھی کی طرح خود کو ہی لتار لیا لگتا ہے انہوں نے آزاد گروپ کو وزارتیں دینے سے ملک کمزور ہونے کی بات بے دھیانی میں کر دی پرویز مشرف نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان نے سو سیٹیں مانگی بھائی اگر مانگنا ہے تو عوام سے مانگو اسی لیے کہتے ہیں بے وکوف دوست سے دانہ دشمر بہتر ہوتا ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی آج سماعت کے دوران خواجہ حارس نے نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر پر مسلسل تیسرے روز بھی جرہ جاری رکھی جس کے بعد ایون فیلڈ پروپرٹیز ریفرنس کی سماعت سات میئی تک ملتوی کر دی گئی پیر کو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کے وکیل امجد پرویز تفتیشی افسر پر جرہ کریں گے نیب کے تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے دو میئی کو ریکارڈ کروائے گئے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے نواز شریف پبلک آفیس ہول کرتے ہوئے لندن فلیٹس کے مالک تھے جبکہ انہوں نے نیلسن اور نیکسول لیمٹیڈ کے ذریعے بے نامی دار کے نام پر فلیٹس خریدے تھے تفتیشی افسر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ملزمان لندن جائدات کی خریداری کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے جو کہ 1993 سے نواز شریف اور دیگر نامزد ملزمان کے ذریعے استعمال ہیں تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے مزید کہا تھا کہ حسن، حسین، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائل صفدر نے نواز شریف کی کرپشن میں معاونت کی جس پر یہ ملزمان نیب قوانین کے تحت سزا کے حق دار ہیں سپریم کورٹ کے پاناما کیس کے متعلق 28 جولائی 2017 کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے شریف خاندان کے خلاف تین ریفرنسز احتساب عدالت میں دائر کیے جو ایون فیل پروپرٹیز، الازیزیا سٹیل میلز اور فلیگ شپ انویسمنٹ سے متعلق ہیں نیب کی جانی سے ایون فیل پروپرٹیز ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کے بچوں حسن اور حسین نواز، بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائل محمد صفدر کو ملزم ٹھہرائیا گیا الازیزیا سٹیل میلز جدہ اور پندرہ آفشور کمپنیوں سے متعلق فلیگ شپ انویسمنٹ ریفرنس میں نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین نواز کو ملزم نامزد کیا گیا ہے نواز شریف کے صاحب زادے حسن اور حسین نواز اب تک احتساب عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت نے انہیں مفرور قرار دے کر ان کا کیس الگ کر دیا تھا نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں ان تینوں ریفرنسز کے زمنی ریفرنسز بھی دائر کیے جا چکے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ نے سرکاری ملازمین کو تنخواں کی ادم ادائیگی سے متعلق کیس کی سمات کی جس کے سسلے میں اکاؤنٹ جنرل پاکستان عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے اکاؤنٹ جنرل سے سفسار کیا کہ چوبیس چوبیس تاریخ تک ملازمین کو تنخواں نہیں ملتی سرکاری ملازمین کے گزر بسر اور تکالیف کا آپ کو اندازہ ہے اکاؤنٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ ماہ بجٹ نہیں ملا تھا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بجٹ کی تاخیر یا کوئی اور وجہ ہو تنخواں وقت پر ادا کریں جو بھی مسئلہ ہے اسے حل کریں چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ ان لوگوں کو تنخواہ ادا کر کے سب سے آخر میں مجھے تنخواہ دی جائے پہلے پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو تنخواں کی اعدائیگی کے سرٹیفیکیٹ عدالت میں جمع ہوں گے جس کے بعد اپنی تنخواہ کا چیک لوں گا چیف جسٹس نے مزید کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تمام سرکاری ملازمین کو ایک ہی دن تنخواہ ملے عدالت کے حکم پر اکاؤنٹ جنرل اور وضافت خزانہ نے آئندہ لازمین کی تنخواہ کی اعدائیگی سرٹیفیکیٹ جمع کرنے کی یقین دیانی کرا دی دشتہ روز صحافت کے عالمی دل پر اسلامباد میں صحافیوں نے رئی نکالی جسے پولیس نے پارلیمنٹ ہاؤس جانے سے روک دیا پولیس نے صحافیوں پر لٹھی چارج کیا جبکہ اس دوران خاتون صحافی سے بھی بدتمیزی کی گئی جبکہ چیف جسٹس نے بھی واقعی کا نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور پاکستان کی سربراہی میں صحافیوں پر تشدد کے معاملے کی سماعت ہوئی جس کے سسنے میں آئی جی اسلامباد سلطان آزم تعموری عدالت میں پیش ہوئے آئی جی اسلامباد نے عدالت کو بتایا کہ شہر میں دفعہ 144 کا نفاظ ہے ریلی کے لیے ن او سی لینا قانونی تقاضہ ہے پولیس نے صحافیوں کو ریلز دور میں جانے سے منع کیا چیف جسٹس نے آئی جی اسلامباد سے تفسار کیا کہ کیا صحافیوں نے پتھر پھینکے کوئی گملہ توڑا اس پر آئی جی نے بتایا کہ ڈی چوک پر صحافیوں نے پولیس حسار توڑنے کی کوشش کی محکمہ پولیس صحافیوں کی عزت کرتا ہے پولیس کی جانب سے بھی واقعی کی انکواری کروائی جائے گی جسٹس ساکیب نسار نے کہا کہ پولیس کا موقف یہ ہوگا کہ ریلز دور میں جانے کی اجازت نہیں صحافیوں کے پاس کوئی لاتھی یا غلیل تو نہیں تھی ریلز دور میں کس قانون کے تحت اتجاج کی اجازت نہیں ریلز دور میں کس کو اتجاج کی اجازت ہے عدالت نے حکم دیا کہ ڈپٹی کمیشن اسلامباد دفعہ 144 کے تسرسل کے ساتھ نفاظ کی وضاحت دیں چیف جسٹس ساکیب نسار نے کہا کہ صحافیوں کے اتجاج پور امن تھا پور امن اتجاج یا خواتین پر ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں ہے بہنوں کا اعترام معلوم نہیں کدھر چلا گیا ہے چیف جسٹس نے معاملے کی عدالتی تقیقات کا حکم دیتے ہوئے سیشن جیج سوہیل ناصر کو معاملے کی انکوائری سوم دی عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ تمام فریقین انکوائری کمیشن کے روبرو پیش ہوں اور سیشن جیج انکوائری کر کے دس روز میں رپورٹ دیں سپریم کورٹ نے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کی نا اہلی کے خلاف اپیل پر سماعت کے لیے تین رکنیں خصوصی بین تشکیل دے دیا جو سات مئی کو سماعت کرے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے نمہ عثمان ڈار کی درخواست پر چھبیس اپریل کو فاصلہ سناتے ہوئے خواجہ آصف کو نا اہل قرار دیا تھا اور آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ان کی نا اہلی بھی تحایات قرار دی گئی تھی خواجہ آصف نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں بیرون ملک کا بینک اکاؤنٹ خیار عادی طور پر ظاہر نہ ہو سکا اکاؤنٹ میں کاغذات نامزدگی کے ڈیکلیئر احساسوں کی 0.5 فیصد رقم تھی درخواست میں کہا گیا کہ مجودہ رٹ دائر ہونے سے قبل بینک اکاؤنٹ اور اکامہ ظاہر کر چکا تھا خواجہ آصف نے عدالت سے استدا کی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور قومی اسمبلی کی رکمیت ختم کرنے کا الیکشن کمیشن روٹی ویکیشن ختم کیا جائے سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کی نہ اہلی کے خلاف اپیل کی سماعت کے لیے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مجتمل تین رکنی خصوصی بینک تشکیل دے دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق عدالتی عظمہ کا خصوصی بینک پیر سات مئی کو دوپیر ڈیڑھ بجے اپیل پر سماعت کرے گا جسٹس اجاز افضل خان کی سربراہی میں تین رکنی بینک نے لیگیاں نمار تلال چودی خلاف توہین عدالت کی سماعت کی ملزم کے وکیل کامار مرتضا نے موقف اپنایا کہ انہوں نے اس نکتے کا فیصلہ کرنا ہے کہ ملزم کا بیان حلف پر کروانا ہے یا نہیں اس لیے کورٹ سے استداء ہے کہ سماعت پیر تک مرتوی کی جائے جسٹس اجاز افضل نے ریمارکس دیئے کہ حلف پر بیان نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تاہم عدالت نے تلال چودی کے وکیل کی سماعت مرتوی کرنے کی استداء منظور کرتے ہوئے توہین عدالت کیس پیر تک مرتوی کر دیا سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیری مملکت براہ داخلہ تلال چودی نے کہا ہے کہ اب پاکستان میں فرشتے اور خفیہ ہاتھ حکومتیں نہیں بنوائیں گے نون لیگ عوام کی عدالت سے اتنے ووٹ لے گی کہ جن فیصلوں پر تعفوزات ہیں انہیں تبدیل کیا جا سکے وزیری مملکت نے کہا کہ ہم حکومت لانے کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے بلکہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں وہاڑی میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں منصوبوں کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیریالہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افسران اور وزراء کی شب و روز کی محنت سے پنجاب ترقی کر رہا ہے سوبے میں صحت کا شاندار نظام بن چکا ہے اسپتالوں میں سٹی سکین مشینیں پہنچائی جا رہی ہیں اور سوبے کے تیرہ ازلاو میں ہسپتالوں کے فضلے کو تلف کرنے کے لیے مشینیں موجود ہیں دہاتوں کے لیے ایمبولنس سرویس کا افتتاح کیا مختلف ازلاو میں نو میڈیکل موبائل ٹی میں کام کر رہی ہیں پنجاب میں یہ وہ انقلاب ہے جس پر حکومت نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب کا کے پی کے سندھ اور بلوجستان سے ترقیاتی کاموں کا موازنہ کر لیں تو واضح فرق نظر آئے گا دیگر جماعتوں نے پانچ سال میں کیا کیا عملی طور پر صرف پنجاب میں ہی کام ہوا اور کہیں نہیں ہوا عاصف زرداری چھے ارب سے سندھ میں ہسپتال بنوا دیں شاید خدا ماف کر دیں ترقی و ترقیاتی منصوبوں کے دعوے دار اور گیارہ نکات بتانے والے خیبر پختون خواہ میں اپنی کارکردگی بتائیں انہوں نے ہسپتالوں میں فضلے تلف کرنے والی ہپٹائٹس مشینیں اور کتنی لیبز بنوائیں عمران خان مسلسل پانچ سال سے تخریبی سیاست اور دھرنوں میں مصروف رہے وہ دھرنوں سے نکلتے تو عوامی خدمت کا سوچتے جھوٹے الزامات لگانا عمران خان کی عادت ہے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ الزامات سے قومیں نہیں بنتی الزام تراشی ہمارا کلچر بن چکا ہے اگر ایسا رہا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا موسیقی